اسلام علیکم میری نیم ایڈوکیر تمنہ شریف مرزا آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں وہ ہے جنرل پاور آف اٹارنی محتار نامہ عام جسے اردو میں کہتے ہیں اب محتار نامہ کیا ہے محتار نامہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے احتیارات اپنی پاورز کسی دوسرے بندے کو تفریز کرتے ہیں آپ اس کو یہ احتیار دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاب پر ایکٹ کرے بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے وہ ایکٹ خود کرنا تھا تو آج میں آپ کو بتانے والی ہوں جنرل پاور آف اٹارنی محتار نامہ عام اس کی امپورٹنس اس کی اہمیت محتار نامہ خاص سے کہیں زیادہ ہے اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے آپ جو ایک بندے کو احتیارات دے رہے ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر اس میں دینے ہیں محتار نامہ عام میں جو احتیارات اصل مالک کے پاس ہوتے ہیں وہی احتیارات جو آپ جس بندے کو محتار نامہ عام دے رہے ہیں اس کو حاصل ہو جائیں گے آپ جو اس کو احتیارات دیں گے وہ آپ کے وہی احتیارات یوز کر سکتا ہے لیکن سوچ سمجھ کر آپ نے وہ احتیارات دینے ہیں تاکہ وہ ان احتیارات کا نجائز استعمال نہ کرے جو محتار نامہ عام ہوتا ہے وہ بارہ سو رپے کے سٹیم پیپر پر لکھا جاتا ہے بارہ سو رپے کا آپ نے سٹیم پیپر لینا ہے اس کے اوپر وہ سارا فارمیٹ جو آپ اس کو احتیارات دینا چاہ رہے ہیں وہ سارے لکھنے ہیں اور جب وہ احتیارات لکھے جائیں گے اس کے بعد آپ نے سب ریجسٹرار کے پاس جانا ہے وہاں سے اس کو ریجسٹرڈ کروانا ہے سب سے ضروری بات کہ محتار نامہ عام کو ریجسٹرڈ کروایا جاتا ہے جو محتار نامہ عام ریجسٹرڈ نہیں ہوگا اس کی ایویڈنشی ویلیوز زیرو ہو جائے گی تو ابھی آپ نے محتار نامہ عام لینا ہے اس کے اوپر آپ نے جو اس کو احتیارات دینے ہیں وہ لکھنے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا پروسس کیا ہے اس کو ریڈی کیسے کرنا ہے آپ نے سٹیم پیپر لینا ہے وہ سٹیم پیپر لینے کے بعد اس کے اوپر آپ نے سارے احتیارات لکھنے ہیں جو جو آپ اس بندے کو دے رہے ہیں کہ میرے بہاو پہ تم پراپٹی کو سیل کرو میری پراپٹی کو ہبا کرو میری پراپٹی کو ایکسچینج کرو تو یہ سارے احتیارات جو آپ اس کو دے رہے ہیں یا کوئی ایک احتیار آپ اس کو دے رہے ہیں تو وہ آپ نے لکھنا ہے محتار نامہ عام پہ سو سمجھ کے سارے پوائنٹس کو مائن میں رکھ کے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور جب آپ لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس سٹیم پیپر کے ساتھ ملکیتی کا ثبوت لگانا ہے کیونکہ وہ جو تحریر ہوتی ہے وہ ملکیتی ثبوت کی روشنی میں تیار کی جاتی ہے تو وہ ملکیتی ثبوت کی مصدقہ نقل آپ نے لینی ہے ڈپارٹمنٹ سے چاہے وہ سوسائٹی ہو چاہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہو چاہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا آفیس ہو آپ نے وہاں سے مصدقہ نقل لینی ہے وہ ساتھ میں اٹیچ کرنی ہے اور وہ جو آپ کا فارمیٹ ریڈی ہوگا وہ اسی ملکیتی ثبوت کی روشنی میں ریڈی ہوگا اس کے حساب سے ریڈی ہوگا تو آپ نے اس ڈپارٹمنٹ سے جو کہ اس کی ملکیت کا ثبوت اپنے پاس رکھتا ہے وہاں سے آپ نے ایک مصدقہ نقل لینی ہے محتار نامہ عام جاری کروانے کے لیے وہ نقل لے کر آپ نے ساتھ میں اٹیچ کرنی ہے پھر فیسز بھی جمع ہوتی ہیں گورمنٹ ٹریئری میں اس کے علاوہ اس پراپٹی کی ویلیو کو دے کر سی وی ٹی ٹیکس کیپٹل ویلیو ٹیکس بھی لگتا ہے اس پر اس کی مالیت کو دے کر پراپٹی کی مالیت کو دے کر ساب لگائے جاتا ہے کہ اس پر سی وی ٹی ٹیکس لگے گا یا نہیں کیپٹل ویلیو ٹیکس لگے گا یا نہیں اس کے بعد باری آتی ہے مارجنل ویٹنس کی دو گواہان کی اس کے بعد باری آتی ہے اس کو اٹیسٹ کرنے کی تھامب امپریشن لگانے کی تو جس کو آپ احتیارات دے رہے ہیں اس کو ان پرسن آپ اس کے سائن انگوٹھے لگائیں اور جو احتیار دے رہا ہے وہ بھی ان پرسن آکے سائن انگوٹھا تھامب امپریشن لگائے اس کے بعد باری آتی ہے مارجنل ویٹنس کی دو گواہان کی وہ جو دو گواہان ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے یہ سارا محتار نامہ جو عام ہے یہ سارا بیس کارہ ہے ان دو گواہان پر تو وہ جو دو گواہان ہیں ان کو آپ سامنے لا کے ان پرسن ان کے سائن بھی انگوٹھے بھی ان کی بیس پر ہی اس محتار نامہ کی ایویڈینشری ویلیو ہے کیونکہ بعد میں جب ڈسپیوٹ رائز ہوگا کہ جو اصل مالک ہے جس نے آپ کو پاور آف اٹار نہیں دیا محتار نامہ عام دیا وہ کیا کرے گا ڈائریکٹ ٹرانزیکشن کر دے گا کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ بے شک آپ نے پراپٹی کسی کو سیل آؤٹ کر دیا ہے لیکن اصل مالک کیا کرے گا وہ ٹرانزیکشن کر دے گا کسی تھرڈ پرسن کے پاس اور آپ اور جس کو آپ نے سیل آؤٹ کی آپ پھنس جائیں گے پیچ میں تو پھر آپ کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا اس لئے مارجنل ویٹنلز جو ہیں جن کے سامنے یہ محتار نامہ عام دیا گیا احتیارات دیئے گئے یہ بہت زیادہ امپورڈنس رکھتے ہیں تو وہ گواہان جن کے سامنے یہ محتار نامہ عام دیا گیا جن کے سامنے سائن انگوٹے ہوئے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور ان کی بیس پاری محتار نامہ کو ثابت کیا جاتا ہے اس کے علاوہ محتار نامہ عام کے حوالے سے کچھ انسٹرکشنز ہیں وہ انسٹرکشنز کیا ہیں نمبر ون کہ جب آپ کسی کو محتار نامہ عام دیتے ہیں جنرل پاور آف اٹارنی دیتے ہیں تو وہ بندہ اپنے آپ کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو پراپٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتا آپ نے اس کو احتیار دیا کہ تم میری پراپٹی کو سیل آؤٹ کرو میرے بیہاف پر لیکن وہ بندہ اپنے آپ کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو بائی کو وہ پراپٹی سیل نہیں کر سکتا یہ انسٹرکشن میں آتا ہے یہ کہ محتار نامہ عام جس بندے کو دیا گیا ہے وہ پراپٹی اپنے آپ کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی اصل بندے سے جس نے آپ کو پاور آف اٹار نہیں دیا لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے وہ آپ کو پرمیشن دے بھی دے تو آپ کیا کریں وہ پراپٹی اپنے بیٹے کو ٹرانسفر کروائیں لیکن وہ جو اصل آونر ہوگا وہ کیا کرے گا وہ ابتال نامہ یعنی کہ اس کو کینسل کروا دے گا محتار نامہ کو اور وہ پراپٹی کی ٹرانسیکشن کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ کر دے گا اور اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو پرمیشن دی گئی یا نہیں اگر پرمیشن دینی ہے تو ایک ہی دفعہ جب محتار نامہ عام لکھنے ہو رہا ہے تو اس میں دے دیں کہ تم اپنے آپ کو یا اپنے کسی رشتہ دار کو یا بیٹے کو پراپٹی ٹرانسفر کر سکتے ہو لیکن بعد میں یہ جو پرمیشن دی جاتی ہے اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے بعد میں اگر آپ پرمیشن دیں بھی اس ٹیمپ پر پر لکھ کر دیں گواہان ڈالیں لیکن پھر بھی وہ پیچھے سے جا کے اس کو کینسل کروا دے کیونکہ سب ریجسٹرار کے پاس یہ ریجسٹر ہوتا ہے وہاں جا کے وہ اصل جو بندہ ہے جو ریال آونر ہے وہ جا کر اپتال نامہ جمع کروا دے کہ میں اس کے محتار نامہ کو کینسل کروانا چاہتا ہوں ریوک کروانا چاہتا ہوں تو وہ ریوک ہو جائے گا اور ساتھ میں وہ ٹرانزیکشن کسی اور بندے کو کر دے تو اس لیے اگر آپ نے احتیار دینا بھی ہے تو پہلی دفعہ جب محتار نامہ عام کسی بندے کو آپ دے رہے ہیں تو اسی میں ہی لکھیں اس کے علاوہ جب محتار نامہ عام میں پراپٹی سیل ہوتی ہے تو اس سیل کی کنسیڈریشن ہونا لازمی ہے پرائیس ہونا لازمی ہے تو جب وہ بندہ کسی کو پاورا فٹانی دیتا ہے تو وہ کسی بھی وقت اس کو ریوک کرنے کا حق رکھتا ہے وہ کسی بھی وقت جا کر اس کو ریوک کروا سکتا ہے دینے والا مر جائے تو اس کی ایویڈینشری ویلیو ہتم ہو جاتی ہے اور اس کو ریجسٹر کروایا جاتا ہے سب ریجسٹرار کے پاس اور اگر آپ نے اس کو کینسل کروانا ہے تو پھر بھی آپ نے سب ریجسٹرار کے آفس میں جا کر اس کو کینسل کروانا ہے اگر کوئی بعد میں ڈسپیوٹ رائز ہو جاتا ہے اس سوالے سے تو جو وہ مارجنل وٹنس ہوتے ہیں جو گواہان ہوتے ہیں عدالت میں پیش کریں جب ان کی شادت وغیرہ ہو پروف کریں کہ واقعی یہ محتار نامہ عام جو دیا گیا تھا یہ صحیح تھا یا غلط تھا اس کے علاوہ جب ڈسپیوٹ رائز ہوتا ہے تو سٹام وینڈر جو ہوتا ہے سٹام فروش جو ہوتا ہے اس کو بھی پیش کیا جاتا ہے